پنجاب ایڈوکیشنل انڈومنٹ فنڈ نے سندھ کے ہونار مستحق طلبہ اور طلبات کے لیے تعلیمی اسکالرشپ مختصف کی گئی ہے ان اسکالرشپ کے لیے سندھ کے ڈومیسا لکھنے والے ذہین اور مستحق طلبہ اور طلبہ سے درخواستیں مطلوب ہیں ایسے طلبہ اور طلبات جنہوں نے میٹرک یا انٹرمیڈیئر کا سالانہ دوہزار اکیس سندھ کے سرکاری تعلیمی اداروں سے پاس کیا ہو اور ان شرائط پر اترتے ہیں تو وہ اس اسکالرشپ کے لیے الیجیبل ہیں سندھے پہلے بورڈ آف انٹرمیڈیئر انڈ سیکنری ایڈوکیشن سندھے کے کسی بھی بورڈ سے سرکاری بورڈ سے مینی مم سکسٹی پرسنٹس مارک لی ہوئی ہوں میٹرک یا انٹرمی اس کے ساتھ ساتھ امتحان گورنمنٹ کے تعلیم اداروں سے پاس کیا ہوا ہو یعنی کہ گورنمنٹ کے جو طلبہ ہیں وہ اپلا کر سکتے ہیں اگر کسی نے پرائیوٹ تعلیم اداروں سے حاصل کیے سندھ تو وہ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہے وہ طلبہ جن کا ڈومیسال سندھ سے ہے یا وہ کینڈیڈیٹس جو کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں داخل ہوں یاد رہے کہ یہ اسکالرشپ میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ کے لیے ہے یہ اسکالرشپ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جن کی مہان عامدنی 23,000 سے کم ہو یہ اسکالرشپ گریٹ ایک سے لے کر چار تک گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے بھی ہے اگر کسی کا والد یا والدہ داشتگر حملوں میں شہید ہو چکے ہیں تو ان کے لیے جو یہ ریکرمنٹ 23,000 پر منت والی وہ ان کے لیے نہیں ہے ان کی چائے جتنی بھی عامدنی ہو وہ اپلا کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ اسکالرشپ ان بچوں کو دی جائے گی جن کو کوئی بھی اسکالرشپ نہیں دی گئی یا جن کے پاس کوئی بھی اسکالرشپ نہیں ہے اس کے ساتھ اسکالرشپ کا اسپیشل کوٹا بھی ہے جس میں گورنمنٹ سرونٹ جو کہ ایک سے گریٹ فور تک ہے ان کے بچوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یتیم طلبہ کے لیے اور اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے امیدوار اسپیشل یعنی کہ معذور طلبہ و طلبات اشتگردانہ حملوں میں جو شہید ہوئے ان کے بچے یہ جو اسکالرشپ میں اپلا کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو طلبہ و طلبات جس اس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں ان کے بیسس پر ہی اپلا کی جائے گی اگر اس ادارے کا انٹین نمبر ہوتا ہے وہ آپ کو اس اپلیکشن فارم میں لکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ادارے کا جو سربراہ ہے جو ہیڈ ہے اس کا سینیسی نمبر بھی لگے گا ان دو چیزوں کے بغیر آپ کی جو اپلیکشن کی درخواستیں وہ ریسیو نہیں کی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ اگر جو بھی اپلیکشن فارم میں ڈیٹیلز درکار ہیں وہ بھی آپ کو کمپلیٹلی فل کرنی ہے اس کالرشپ کا جو فارم ہے وہ آپ پنجاب ایڈوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس کی میرے لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اس کے ساتھ ساتھ مجھے وارسپ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس اس کا فارم ہے میں بھی آپ کو وارسپ کر سکتا ہوں اس اس کالرشپ کا جو فارم ہے وہ آپ کو کالرش ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اولڈ کے ڈی اے بیلڈنگ نمبر تین تھرڈ فلور سندھ سیکریٹریٹ کراچی میں جمع کروانا ہوگا یاد رکھیں کہ یہ اس کالرشپ سندھ کے میٹرک پاس اور انٹرمیڈیٹ پاس طلبہ کے لیے جن کے ڈیڈیٹس کا میٹرک اور انٹر کا ریزلٹ آ چکا ہے وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں براہ میربانی اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کنڈیڈیٹس اس اسکالرشپ سے فائدہ حاصل کر سکیں شکریہ براہ میربانی ریتی ایڈیوکیشنل اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ریتی ایڈیوکیشنل اکیڈمی ٹک ٹاک اور فیس بک پر بھی فالو کریں تاکہ آپ کو بروقت ہر اسکالرشپ نئی جاب اور ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے مٹیریل اور انفارمیشن اپ ڈیٹس اناؤنسمنٹس ملتی جہیں